بہت سارے لوگ کے جو مستطیع ہوتے ہیں مالی یا سے ان کے پر حج واجب ہو گیا لیکن کچھ ان کے لئے رکاوٹے ہیں مثل انتہانہ چل رہے ہیں شادی کرنی ہیں دفتر کے مسائل ہیں اور ہزاروں مسائل یہ یاد رہے حج واجب فوری ہے واجب فوری کا مطلب یہ ہے کہ جس سال میں مستطیع ہو گیا جس سال میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ حج میں انجام دے سکتا ہوں اب اس کو ڈیلے کرنا تاخیر میں ڈالنا جائز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں واجب فوری حج واجب فوری ہے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے خب اب اس سال امتحانات ہے ہمارے اس سال شادی ہے اس سال ایک امپورٹنٹ سفر ہے ایک بزنس ہے آفیس کے مسائل ہیں وغیرہ 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 تمام فوقع یہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ ان ایکسکیوزیز کی وجہ سے ان عذر کی وجہ سے انسان اپنے حج کو تاخیر اور لیٹ کرے ڈیلے کرنا چائز نہیں ہے واجب ہے انسان حج پڑ جائے یہاں پر علماء نے ایک ایکسیمٹ ایک استثنہ ایک ایکسیپشن دی ہے کیا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر یہ امتحان نہیں دیا یا اگر ابھی ہم نے شادی نہیں کی یا یہ اگر ہم نے مثال کے طور پر ہم نے آفیس سے چھٹی لی کہ جس کی بنابہ ہمیں منکل چھو ہمیں آفیس سے نکال دیا جائے اس صورت میں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ کام اتنا امپورٹنٹ ہو یا ایسا ہو کہ اگر ہم نے انجام نہیں دیا تو ہم بہت شدید زہمد میں گریفتار ہو جائیں گے جو عام طور پر قابل پرداشت نہ ہوں اور مثال کے طور پہ 5 سال کی ہماری محنت اگر ہم نے آج اس سارے امتحان نہیں دیا وہ 5 سال کے ہماری محنت جو ماہ غالط ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی اور شدید زہمد کا سبب بنے گی جو عام طور پر نہ قابل پرداشت زہمد ہو ایسی صخت زہمد کا سبب بن رہا ہو تو پھر انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ حج کو ڈیلے کر سکتا ہے لیکن بہرحال حج اس پر واجب رہے گا اس سال وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اگلے سال پھر وہ حج کے لئے جائے وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمی موسیقی